اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور آپ اس طرح یوں ہی تعلیم سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ترقی کی منازل تیہ کرتے رہیں عزیز ساتھیوں ہمارا آج کا موضوع جماعت دہم سے تعلق رکھتا ہے جماعت دہم نظم ہے کسان اور اس کے شاعر ہیں شبیر حسن خان جوش ملیہ آبادی اور آج اس ویڈیو میں ہم اس نظم کسان کے اشار کی تشریح سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے تو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف نظم کسان سب سے پہلے ہم اس کے مرکزی خیال کو سمجھ لیتے ہیں مرکزی خیال یعنی اس نظم کی تھیم کیا ہے اس نظم کا مرکزی نکتہ کیا ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں مرکزی خیال دراصل نظم کا ایک نچوڑ ہوتا ہے ایک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس کو ہم خلاصہ نہیں کہہ سکتے یہ مرکزی خیال ایک طرح سے اس کی تھیم ہے ٹھیک ہے جی اس کا مرکز ہے تو نظم کسان میں شاعر شبیر حسن خان جوش ملی آبادی نے کاشتکار یعنی کسان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کسان ہماری تہذیبی اور معاشرتی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے جو ہمارے ملکی اور اقتصادی معاملات میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کسان کی محنت جان فشانی اور خلوص ملکی پیداوار اور قومی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے یہ کسان ہی ہے جو موسم کی سختیوں کی پرواہ کیے بغیر ہر قسم کے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر فصلوں کو پروان چڑھاتا ہے تو عزیز ساتھیوں اس نظم میں دراصل کسان کی محنت کو موضوع بنایا گیا ہے کہ کسان کس طرح اپنی محنت کے بلبوتے پر پوری دنیا کا نظم و نسک سنبھالے ہوئے ہیں کہ اگر یہ کسان نہ ہو اگر یہ کاشتکار نہ ہو تو فصلیں نہ ہو گئیں اور اگر فصلیں نہ ہو گئیں گی تو پھر پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں قہد کی کیفیت نمودار ہو جائے گی تو ایک طرح سے ہماری بنیاد ہماری اصل وہ کسان ہی ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں شیر نمبر ایک دیکھئے جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفقہ ازتراب کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب عزیز ساتھوں سب سے پہلے اس کا جو ہے مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ اس شیر میں آخر بات کیا کی گئی ہے پھر اس کو ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں بعد میں دیکھیں مفہوم ہے اس کا جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفقہ ازتراب غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس پر آسمان کی کیفیت کیا ہے آسمان پر زرد رنگت دکھائی دے رہی ہے اور وہ ایسی دکھائی دے رہی ہے گویا کوئی دریا انتہائی نرمی کے ساتھ سکون سے بہتا ہوا چل رہا ہو جبکہ زمین پر جو زمین کا منظر ہے وہ کھیتیاں میدان خاموشی ہے غروب آفتاب ہے تو زمین پر کھیتیاں میدان اور پرسکون خاموشی اس سب کو اگر آپ تصور میں لائیں امیجن کریں کے بارے میں تو یہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے تو اس پہلے شیر میں آسمان کی کیفیت یعنی زرد رنگت اور زمین کی کیفیت کہ خاموشی بھی ہے کھیتیاں بھی ہیں میدان بھی ہیں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ غروب آفتاب کے وقت آسمان اور زمین کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جی اب آتے ہیں ذرا تشریح کی طرف جوش ملی آبادی یہ مختصر سا تعرف ہے مختصر سا ایک دو لائنوں کا جو آپ ہر شیر کی تشریح کے شروع میں بیان کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو اگزیم میں جو سوال آتا ہے جو نظم کا حصہ دیا جاتا ہے وہ اکثر دو یا تین اشار پر مشتمل ہوتا ہے تو وہ دو یا تین اشار جو دیے جائیں گے وہ کون سے ہوں گے کوئی پتہ نہیں تو لہٰذا اس تشریح کو آپ یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ جب بھی تشریح لکھنے لگیں یہ تعرف ضرور بیان کریں جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان تھا انڈیا یوپی یعنی اتر پردیش کے شہر ملی آباد میں پیدا ہوئے اس لئے جوش ملی آبادی کہلائے پاکستان کے قیام کے بعد کراچی منتقل ہو گئے اور اردو ترقیاتی بورڈ سے منسلک ہوئے بائیس فروری انیس سو بہتر کو ان کا انتقال ہوا یعنی انہوں نے وفات پائی اب آتے ہیں ذرا تشریح کی طرف جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا ازتراب شفق کہتے ہیں آسمان پر چھائی ہوئی سفیدی یا زرد رنگت شفق صبح کے وقت طلوع آفتاب کے وقت تو یہ شفق سفید ہوگی اور شام کے وقت غروب آفتاب کے وقت جو مغربی آسمان پر آسمان کے مغربی حصے پر جو روشنی ہوگی وہ زرد ہوگی اورنج کلر کی تو اس شیر میں جو بیان کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ذرا دیکھ لیجئے اس نظم میں انہوں نے یعنی شاعر شبیر حسن خان جوشم علی آبادی نے شام کے وقت کی بہت خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے ہمارے معاشرے کی ایک اہم شخصیت کسان کو خراج تحسین پیش کیا ہے خراج تحسین کا مطلب تعریف کرنا یعنی کسان کی تعریف کی ہے اچھے الفاظ میں اس کو یاد کیا ہے تو کسان کو خراج تحسین پیش کیا ہے نظم کے اس مطلب میں نظم کا پہلا شعر مطلب کہلاتا ہے مطلب جس سے تلو ہوتا ہے نظم کا آغاز ہوتا ہے تو نظم کا پہلا شعر یعنی اس مطلب میں شاعر کہتے ہیں کہ اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے دن کی روشنی آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو رہی ہے آسمان پر اس وقت ایسی سرخی بکری ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی دریا انتہائی نرمی اور آہستگی کے ساتھ اپنا راستہ بناتے ہوئے بہے جا رہا ہو شاعر کہتے ہیں کہ سورج تمام دن اپنی روشنی سے اجالہ بکھیرنے میں مصروف رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہر جگہ پر ایک گہمہ گہمی ایک رونک سی دکھائی دیتی ہے مگر سورج کی غروب ہوتے ہی تمام کھیتیاں میدان ویران سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر کوئی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور ہر طرف خاموشی اسی چھا جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب کھیتیاں میدان سورج کے غروب ہونے سے اداس ہو گئے ہوں اور اب خاموش ہو کر سو جانا چاہتے ہوں یہ شاعر کا ایک امیجنیشن ہے ایک تخیل ہے ایک اس کی اپنی سوچ ہے جو اس نے لفظوں کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شام کا منظر ایسا ہوتا ہے جس میں ہر کوئی اپنے کاموں سے فراغت پانے کے بعد اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے کسان بھی اس وقت لوٹ رہا ہوتا ہے اس وقت فضاء میں ہر طرف ایک خاموشی سی خاموشی محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ شیر کی ایک وضاحت ہے اس کو بار بار سنیے سمجھنے کی کوشش کیجئے نظم بہت آسان ہے لفظ اگر کچھ مشکل لگیں تو ان کو بار بار سمجھئے آگے چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف شیر نمبر دو دیکھئے یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار ارتقاء کا پیشوہ تہذیب کا پروردگار جی اب اس کا بھی مفہوم پہلے سمجھ لیجئے کہ اس شیر میں مختصر طور پر یعنی کیا بات سمجھائی گئی ہے کیا بات کی گئی ہے ارتقاء کہتے ہیں ریولوشن کو تبدیلی کو پیشوہ کہتے ہیں امام کو لیڈر کو رہنما کو تو تہذیب کہتے ہیں سیولائزیشن کلچر ثقافت تہذیب اور اس میں دیکھے سما یعنی منظر تو اس منظر میں یعنی شیر میں جو بات کی گئی ہے وہ دیکھئے اس منظر میں ایک طاقتور کسان مرکزی اہمیت رکھتا ہے آپ اس سے شیر کو شیر نمبر دو کو پہلے شیر کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا مفہوم بھی پھر کلیر ہو جائے گا واضح ہو جائے گا جھٹ پٹے کا نارم رو دریا شفق کا ازدراب کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب تو اس منظر میں اب یہ سما اور اکوی انسان یعنی کاشتکار ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار اس منظر میں ایک طاقتور کسان مرکزی اہمیت رکھتا ہے جو زمانے میں انقلابات برپا کر سکتا ہے اور تہذیب و ثقافت کو بام اروج پر پہنچا سکتا ہے بہت بلدی پر یہ تہذیب و ثقافت کو کلچر کو لے کر جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اہمیت رکھتا ہے جو انقلاب برپا کرنے کی قوت رکھتا ہے اس حوالے سے ہم نے پہلے ہی بات کر لیا ہے کہ کسان ہی ہماری اصل ہے جی اب آتے ہیں ذرا تشریح کی طرف تشریح دیکھئے یہ سما اور کبھی انسان یعنی کاشتکار اس میں اب کچھ شاعر کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ شاعر جوش ملی آبادی اچھا یہ بھی سمجھ لیئی شاعر جوش ملی آبادی شاعر انقلاب انقلاب بھی کہلاتے ہیں شاعر انقلاب ٹھیک ہے جی تو شاعر جوش ملی آبادی انتہائی گہرا مشاہدہ رکھنے والے شاعر ہیں جو ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے جزئیات یعنی چھوٹے چھوٹے حصے وہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو انتہائی گہرائی سے دیکھتے ہیں بہت ہی گہرے یعنی گہری نظر سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں چھوٹی چھوٹے حصوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو گہرا مشاہدہ رکھنے والے یعنی ابزرو کرنے والے ہیں جوش ملی آبادی تو ان کی ابزرویشن بڑی ڈیپ ہوتی ہے بہت گہری ہوتی ہے تو وہ اردگرد کے ماحول پر گہری نظر رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کسان یعنی کاشتکار کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ شام کا اندھیرہ پھیلتے ہی ہر شخص آرام کی خاطر اپنے گھر کا رخ کرتا ہے ایسے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام میں مصروف نظر آتے ہیں یہ کسان ہوتے ہیں کاشتکار ہوتے ہیں جو اپنی جسمانی قوت کو صرف کرتے ہوئے دن رات اپنے کھیتوں کی نگرانی اور دیکھ بھال میں مصروف ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے تو ایک ملک کی ترقی کا انحسار اس کی زراد پر ہوتا ہے اور جس ملک میں زراد یا کھیتی باڑی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہو اس ملک کو ترقی کرنے سے پھر کوئی روک نہیں سکتا تو کسی بھی ملک کی تہذیب کی اہمیت کسان ہی کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے یعنی اگر کوئی تہذیب یا کلچر وہاں پہ اہم سمجھا جاتا ہے تو اس میں کسان کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے تو شاعر کہتے کہ اگر ایک ملک میں ذری پیدوار اچھی ہو تو وہاں ہر کوئی بے فکر ہو کر زندگی کے دوسرے شعبوں میں ترقی کی منازل تیہ کرتا دکھائی دیتا ہے اسی طرح گویا تہذیب پروان چڑھتی ہیں تو آسان الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسان نہ ہو تو کسی بھی ملک کی تہذیب و ثقافت کو اروج نہیں مل سکتا یہ سما اور اکوی انسان یعنی کاشت کار ٹھیک ہے جی تو ارتقاء کا پیش و تہذیب کا پروردگار یعنی اس کی وجہ سے تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں ثقافتوں کو اروج ملتا ہے ملک ترقی پاتے ہیں تو یہ کسان ہی مرکزی اہمیت رکھتا ہے یا یوں کہ لیں کہ کسان کو بیک بون کی حیثیت حاصل ہے ریڑ کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں امید ہے سمجھ چکے ہوں گے اس شیر کو آگے چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف شیر نمبر دل مہرت عالم تاب کا نور نگاہ جی اب اس میں جو الفاظ اگر آپ کو مشکل نظر آ رہے تو ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جلوہ فطرت کا شاہد جلوہ کہتے ہیں دکھائی دینا کسی بہت بڑی چیز کا ظہور پذیر ہونا جلوہ 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 فطرت فطرت کا جلوہ فطرت کا ظاہر ہونا فطری نظار نیچر نیچر اپنی اصلیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے جلوہ فطرت کا شاہد اور شاہد کہتے ہیں دیکھنے والے کو یعنی گواہی دینے والا شاہد شہادت سے نکلا ہے شہادت گواہی کو کہتے ہیں اور شاہد گواہی دینے والا حسن فطرت کا گواہ جا رہی ہے کہ کسان جو ہے وہ فطرت کے جلووں کا شاہد بھی ہے یعنی دیکھنے والا ہے اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے گہری نظر سے دیکھنے والا ہے گواہی بھی دینے والا ہے اور فطرت کی خوبصورتی کی گواہی وہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ صبح سے شام تک بلکہ رات کو بھی اکثر وہ کھتوں میں ہوتا ہے وہ نیچر کو اپنے قریب سے دیکھتا ہے تو ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ کہ یہ کسان ہی ہے جو چاند کا دل سمجھا جاتا ہے کیونکہ چاند کو تلو ہوتے غروب ہوتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے ماہ یعنی چاند اور مہر عالم تاب یعنی سورج مہر عالم تاب یعنی چمک دار سورج مہر کہتے سورج کو عالم تاب یعنی عالم کو چمکانے والا پورے جہان کو چمکانے والا تو مہر عالم تاب کا نور نگاہ یعنی نگاہوں کا نور یعنی آگے دیکھتے ہیں مفہوم کیا ہے کہ یہ کسان یہ جو قدرتی مناظر اور جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یہی وہ ہستی ہے جو سورج اور چاند کی روشنی میں ہما وقت مصروف رہتی ہے اس لئے ان کی آنکھوں کا نور ہے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں کسان یا کاشتکار کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے اور ایک طرح سے کسان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت یعنی تعریف کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ کسان چونکہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ زیادہ تر حصہ کھیتوں میں گزارتا ہے اور اس کے ساتھ وہ مناظر فطرت کو فطری مناظر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے سورج کا طلوع غروب ہونا موسموں کا تبدیل ہونا چاند کا گھٹ نا بڑھنا فصلوں کا پروان چڑھنا اور دنیا میں اس کے اردگرد ہونے والی ساری تبدیلیاں ان سب کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے یعنی غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو تو یہی وہ شخصیت اور یہی وہ ہستی ہے جو قدرت کے رنگوں اور حسین نظاروں کی گواہ ہوتی ہے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو وہ گواہی دے کی بات آتی ہے کہ کس کس نے دیکھ ہے گواہی دیں تو کسان کہہ سکتا ہے کہ میں چاند کو دیکھ ہے تو اس طرح بات ہو رہی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے کسان وہ ان نظاروں کو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے اور مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے تو کسان چاندنی راتوں میں بھی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک طرح سے چاند کا ہم نوہ بن جاتا ہے ہم نوہ یعنی آواز ملانے والا ہم نوہ اور دن کی روشنی میں کام کرتے ہوئے سورج کی نگاہیں بھی اس پر پڑھ رہی ہوتی ہیں گویت چاند اور سورج بھی اس چاند بھی کسان سے محبت رکھتے ہیں تو اتنی اہمیت ہے کسان کی جی جناب امید ہے کہ اس کو سمجھ چکے ہوں گے بار بار اس کو دیکھئے ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آگے چلتے ہیں شیر نمبر چار دیکھئے لہر کھاتا ہے رگ خاشاک پر جس کا لہو جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و ہاں جی اب اس کا مفہوم پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ کسان ہی ہے جس کا لہو پسینے کی صورت فصلوں میں دوڑتا ہے اس کی سخت محنت ہی سے فصلوں پودوں پھولوں اور پھلوں میں رنگ اور نور پیدا ہوتے ہیں زہر کھاتا ہے رگ خاشاک پر جس کا لہو رگ خاشاک یعنی وہ جو گھاس کے یا فصلوں کے پتے ہیں ٹہنیا ہیں شاخے ہیں ان میں جو پانی دوڑ رہا ہوتا ہے یا ان کی جو رگیں ہیں پتوں کی ان میں جو ہے نا وہ پانی نہیں ہے دراصل وہ لہو ہے کسان کا جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ بو آنچ یعنی حرارت اور سیل سیلاب سے نکلا ہے رنگ بو یعنی خوشبو بھی اور رنگ بھی تو اس کو دیکھیں کہ یہ کسان ہے جس کا لہو خون پسینے کی صورت فصلوں میں دوڑتا ہے وہ محنت کرتا ہے اور اس کا پسینہ بہتا پیدا ہوتی ہے اجالہ بھی پیدا ہوتا ہے یعنی اگر ان کو رنگ ملتا ہے فصلوں کو کسی کا رنگ سفید کسی کا سبز کسی کا براؤن جو بھی ہے بھورا وغیرہ یعنی جو بھی کلر جو بھی رنگ فصلوں میں ہوتے ہیں وہ رنگ دراصل کسان کی وجہ سے ہیں کہ کسان محنت کرتا ہے تشریح کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک شیر ہے بڑا خوبصورت سا یہ ریفرنس کے طور پر آپ یہاں کوٹ کر سکتے ہیں شیر دیکھئے حلال رزق کا مطلب کسان سے پوچھو پسینہ بن کے بدن سے لہو نکلتا ہے یعنی کسان جو ہے وہ حلال رزق کماتا ہے اس کا مطلب پوچھنا ہے کسان سے پوچھو پسینہ بن کے بدن سے لہو نکلتا ہے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں جوش ملی آبادی کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ محنتی انسان ہے جس کا خون فصلوں کی شاخوں تہنیوں پھلوں اور پھولوں میں دور رہا ہوتا ہے یعنی یہ محنت کرتا ہے اپنا پسینہ بہاتا ہے یہ پسینہ ہی مٹی میں شامل ہوتا ہے جو گویا خون کی حیثیت رکھتا ہے شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کسان اپنے کھیتوں میں انتھک محنت کرتا ہے یہی وہ ہستی محنت کے نتیجے میں فصلوں پھولوں پھلوں میں رنگت اور خوشبو پیدا ہوتی ہے فصلیں کسان کی محنت سے ہی لہلہ ہاتی ہیں پھول اس کی نگرانی اور دیکھ بال سے ہی کھلتے ہیں اور پھل اس کی محنت سے ہی پکر تیار ہوتے ہیں اگر یہ اپنی فصلوں پھلوں اور پھولوں سے نظریں پھیر لے تو دنیا میں گویا قہد کی صورتحال پیدا ہو جائے جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں جب پھلوں میں خوشبو اور ذائقہ بنتا ہے یا پھولوں میں خوشبو اور رنگت پیدا ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پھل یا پھول سے تعلق رکھنے والی فصل پر کسان نے بہت محنت کی ہے ہم نے آج تک کتنا توجہ سے کسی چیز کو دیکھا ہے اگر ہم گندم یعنی آٹا کھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں اس روٹی کی ماہیت پہ غور کریں اس کی اصل پہ غور کریں کہ گندم کے دانے یہ کیسے آئے اور فصل کیسے تیار ہوئی تو اس پر جب ہم غور کریں گے تو پھر کسان کی اہمیت مزید واضح ہوتی جائے گی یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے اس طرح آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو اس میں ہی تیار کیے ہوئے چیزوں سے تیار ہوتی ہیں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اس کو بہرحل آپ سمجھ لیجئے کہ کھانے پینے کی تمام چیزوں میں کسان کی محنت کا عمل دخل لازمی ہے اگلے شیر کی طرف بڑھتے ہیں دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاق آسمان کہ رات کو کسان کی نظریں آسمانوں پر ہوتی ہیں اور دن کے وقت اس کی انگلیاں نبز خاک پر خاک کی نبز پکڑ کر چلتی ہیں مٹی کی نبز نبز یعنی پلس کو کہتے ہیں جس طرح ہم اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر نبز چیک کرتے ہیں کہ اس کی نبز چل رہی ہے یا نہیں تو یہ بلکل اسی طرح کسان زمین میں ہاتھ مار کر مٹی کو دیکھ کر بتاتا ہے یا سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ اس مٹی کی خاصیت اور ماہیت کیا ہے یہ فصل اگانے کی کتنی صلاحیت رکھتی ہے تو کسان یا کاشتکار کا دن رات اپنے کام میں مصروف ہونا یہ ایک ہمارے سامنے واضح ہے بلکل وہ کہتے ہیں کہ رات کو آسمان کی طرف تکتہ دکھائی دیتا ہے جبکہ دن کو اس کی انگلیاں مٹی کو جانچتی اور پرکتی رہتی ہیں یہ اس کا ایک مفہوم ہے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ کسان محنت کرتا ہے اور فصلیں تیار ہوتی ہیں یہ وہ محنتی انسان جو دن رات اس بات کی فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ فصلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہر وقت نگرانی میں ہر وقت نظر میں رکھے ہوئے وہ فصلوں کو وہ اپنے کھیتوں میں وقت گزارتا ہے دن ہو یا رات ہو چیک کرتا رہتا ہے وہ اپنے کھیتوں میں وقت گزارتا ہے اپنی فصلوں کی نگرانی کرتا ہے آب و ہوا اور موسموں کی شدت کا خیال رکھتا ہے رات کے وقت اپنی نید کو قربان کر کے اس خیال سے اس کی نظر آسمان پر رہتی ناک کیڑے مکوڑوں سے بھی فصلوں کو بچانے کی فکر میں ہوتا ہے بلکل ایسے ہی دن کی روشنی میں کسان اپنے کھیتوں کی مٹی ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح ایک حکیم مریض کی نبز چیک کر کے اس کے مرض کا پتہ لگاتا ہے اسی طرح ایک کسان زمین کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر زمین کی حالت اور کیفیت کا مسلسل جائزہ لیتا رہتا ہے وہ موسمی تبدیلیوں اور آب و ہوا کا جائزہ لے کر مناسب اقدامات کرتا ہے تاکہ اس کی فصل محفوظ رہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ فصل کے لیے زمین کو پانی کی ضرورت ہے یا نہیں کیا وہ کاش کے لیے تیار ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے وہ اپنی فصل کی تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرتا ہے گویا اتنی محنت کرتا ہے جو کسی اور کے بس کی بات نہیں اتنی محنت کسان کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ اس شیر کا مفہوم آپ سمجھ چکے ہوں گے اس کو دیکھئے سمجھنے کی کوشش کیجئے آگے چلتے ہیں اگلا شیر دیکھئے دھوب کے جلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان کھیت سے پھیرے ہوئے مو گھر کی جانب ہے روان جی دھوب کے چہرہ مشقت یعنی محنت سخت محنت تو کسان کا چہرہ جلسہ ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ دھوب میں دھوب کی تمازت عدد اور شدت میں کام کر رہا ہوتا ہے تو مسلسل گرمی پڑھنے سے مسلسل حرارت پڑھنے سے دھوب کی شدت سے اس کا چہرہ جلا ہوا دکھائی دیتا ہے یعنی اب وہ گھر کی جانب جا رہا ہے شام کا وقت ہے سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کا مفہوم دیکھیں کسان وہ محنتی انسان ہے جو اپنی شکل اور صورت کی پرواہ کیے بغیر کام کیے چلا جاتا ہے دن بھر کے تھکے ماندے چہرے پر دھوب کی تمازت تمازت یعنی جانب جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے تشریف دیکھیں اس کی شاعر شبیر حسن خان المعروف جوش ملی آبادی اس شیر میں کہتے ہیں کہ کسان موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر محنت کرتا ہے اور اس دھوپ میں جلس بدن پر اس کی محنت کے نشان صاف دکھائی دیتے اس کے چہرے پر اس کی سخت محنت کے واضح نشان دکھائی دیتے ہیں بیچارے کا چہرہ جھلس کر سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرے کی رونک اور تازگی ختم ہو جاتی ہے وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے اب وہ واپس اپنے گھر کی طرف روان دوان ہے جہاں وہ اپنے بیوی بچوں میں گھل مل جاتا ہے اس طرح اس کا دل بہل جاتا ہے اور وہ اگلے دن کی محنت و مشقت کے لیے ترو تازہ ہو جاتا ہے یعنی بیوی بچوں میں گھل مل کر اس کی انرجی بڑھ جاتی ہے اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے اور وہ دوسرے دن محنت اور مشقت کے لیے پھر سے ترو تازہ ہو جاتا ہے یہاں دراصل کسان کی محنت و مشقت کو واضح طور پر ہمارے سامنے نمائع کیا گیا ہے کسان اپنے ذاتی مفادات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے محض معاشرے اور وطن کی بھلائی کی خاطر اپنی فصلوں کو پروان چڑھانے میں مصروف رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اپنی ذات کو بھی بھلا دیتا ہے امید ہے سمجھ چکے ہوں گے آگے چلتے ہیں یہ شیر اس کے بعد اگلے شیر کی طرف اس جس کے قصبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار ہاں جی سلابت کہتے سختی کو بازو کی سلابت طاقت اور بازوں کی سختی پر نزاقت کا مدار ہے نزاقت سے مراد یہ جو فصلیں ان کی ٹہنیاں ہیں ان کے پتے ہیں انتہائی نرم اور نازک ہوتے ہیں تو کسان کی سخت محنت کسان کے بازوں کی سخت فصلوں کی نرمی کا باعث ہوتی ہے جی جس کے قصبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار یہاں پہ ایک بادشاہ کی مثال دی گئی ہے کہ بادشاہ اگر اکڑتا ہے تکبر کرتا ہے اپنے ملک کی ترقی پر تو اس کی اصل اس کی بنیاد وہ کسان ہے کاشت کار کے طاقتور بازوں پر دنیا کی خوبصورتی کا انحصار ہے یہی وہ انسان ہے جس کی محنت بادشاہ اور حکمرانوں کو اکڑنے پر مجبور کرتی ہے تو یہ اس کا مختصص مفہوم تھا آگے چلتے ہیں وضاحت کی طرف تشریح کی طرف اس شیر میں شاعر جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ کسان کی قوت بازو پر نزاقت بانک پن اللڑ پن جسے کہتے ہیں بانک پن حسن جمال یعنی خوبصورتی اور پوری دنیا کی خوبصورتی کا انحصار ہے یعنی کسان کی جسوانی طاقت ملکی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کرتی ہے جس کے نتیجے میں حسن نزاقت اور بانک پن کا تحفظ ہوتا ہے اس طرح کسان کے دم اور زور و قوت کی وجہ سے بادشاہ غرور و ناز سے اکڑتا ہے تکبر کرتا ہے فخر کرتا ہے غرور نہ بھی کرے تکبر نہ بھی کرے لیکن اس کو فخر ضرور ہوتا ہے کہ میرا ملک میری ریاست ترقی کرتی دکھائی دے رہی ہے یعنی بادشاہ کے فخر غرور اور شان و شوقت کا انحسار بھی کسان کے قوت باز اوپر ہے اگر کسان پیداوار میں اضافہ کر کے ملک کے حکمران اور دوسرے باشندوں کو روزی روٹی سے بے نیاز کرتا ہے اور ذریعی حوالے سے ملک کو ترقی دلاتا ہے تو اس بات پر بادشاہ اور حکمران بھی فخر کرتے ہیں بادشاہ کی بادشاہت اس بات پر قائم ہے کہ اس کا ملک خوشحال رہے یہ کسان ہی ہے جو لوگوں کو آرام و آسائش مہیہ کرتا ہے اور بادشاہ اور حکمران کی دیکھتے ہوں کہ لوگ انجینئر بھی ہیں لوگ آفس ورکر بھی ہیں لوگ پروفیسر بھی ہیں سائنس دان بھی ہیں پوری دنیا میں مختلف شعبے ہیں جن میں لوگ کام کرتے ہیں اور دنیا کی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نے مختلف شعبے اختیار کیے ہوئے ہیں مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور ان میں ترقی ہو رہی ہے مگر یہ دیکھئے کہ وہ اگر کام کر رہے ہیں تو کس بے فکری کے ساتھ کر رہے ہیں کام ایک سائنس دان اگر تجربات کر رہا ہے بے فکری سے کہ مجھے روٹی روزی کی فکر نہیں ہے کھانا تو مل جائے گا تو وہ اس چیز سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے تجربات میں مصروف ہے اسی طرح ایک کمپیوٹر انجینئر یا دوسرے سافٹوئر انجینئر جو بھی ہیں سائنس دان ہیں پروفیسر ہیں دنیا کے دوسرے یعنی کام کرنے والے جتنے بھی اہل کار ہیں وہ اگر بے نیازی کے ساتھ بے فکری کے ساتھ اپنے اپنے محکموں میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کی وجہ کسان ہے کہ ان کے اصل کام کو روزی روٹی سے بے فکر کرنے والا جو انسان ہے وہ کسان ہے آرام و آسائش محیا کرنے کی ایک ابتدا بنتا ہے یعنی روزی روٹی سے بے نیاز ہو کر لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسان بہرحال ایک مرکزی اہمیت ضرور رکھتا ہے آگے چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف سر نگون رہتی ہے جس سے قوتیں تخریب کی سر نگون رہتی ہیں جس سے قوت تخریب کی جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی مفہوم دیکھئے کاشتکار یا کسان کی شخصیت کے سامنے ہر قسم کی برائی اور تخریب کی قوتیں جھک جاتی ہیں کاشتکار یا کسان کی شخصیت کے جس میں دہشت گردی بھی آجاتی ہے جس میں نقصان پہنچانے والا انصر بھی آجاتا ہے تو تخریب کی قوتیں یعنی جو دہشت گرد قوتیں ہیں وہ اور ہر قسم کی برائی وہ جھک جاتی ہے ہر قسم کی برائی کس کے سامنے کسان کے سامنے یعنی وہ بھی سر نگون ہو جاتی ہے یہ تنی بھی قوتیں برائی کی ہیں یہ ساری یہی وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے تہذیب و ثقافت اور معاشرے کی عالی اقدار فروغ پاتی ہیں اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ کسان ایک ایسی قابل قدر ہستی ہے کہ ان کی بدولت تمام منفی قسم کی شر پسند قوتیں مغلوب ہو جاتی ہیں مغلوب ہو جانا یعنی کسان جو ہے ان پر غالب آ جاتا ہے کسان حاوی ہو جاتا ہے ان تمام منفی قوتوں پر تمام برائیوں پر اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان کی بدولت ملکی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے قومی خزانہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملکی نظم و نسق بہتر ہوتا ہے ملک کا انتظام انسرام بڑے اچھے طریقے سے چلتا ہے جرائم اور تخریب کاری کا صد باب ہوتا ہے یعنی جتنے بھی جرم ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور تخریب کاری ٹیررزم دہشت گردی یہ سب رک جاتے ہیں یعنی خاتمہ ہو جاتا ہے جب ملک کا نظام بہتر ہوگا تو پھر منفی قوتوں کو بھی پنپنے کا موقع نہیں ملے گا اس کا ایک دوسرا رخ بھی سمجھ لیجئے کہ کسان کی اگائی ہوئی فصلوں سے ہر قسم کے لوگ مستفیز ہوتے ہیں فیض اٹھاتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں منفی سوچ رکھنے والے یعنی چور دہشت گرد قاتل ملکی سالمیت کے دشمن اور ہر قسم کے برے لوگ بھی شامل ہیں اور یہی منفی سوچ کے حامل جو لوگ ہیں یہ برائی کے نمائندہ لوگ بھی کسان کی محنت کا پھل لکھاتے ہیں ظاہر سی بات ہے پیٹ تو سب کو بھر نہ بھوک تو سب کو لگتی ہے چاہے وہ چور ڈاکو ہی کیوں نہ تو یہ چور ڈاکو بھی کسان کے آگے جھکنے پر مجبور ہیں کیونکہ بھوکے تو وہ رہ نہیں سکتے تو اس کے علاوہ یہ کسان ہی ہے جس کی محنت ہماری تہذیب و تنظیم کو پروان چڑھاتی ہے ہماری سیولائزیشن کو مضبوط کرتی ہے ہمارے کلچر کو سٹرونگ بناتی ہے مضبوط بناتی ہے عالی اخلاقی اور انسانی اقدار فروغ پاتی ہیں انہی کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور قابل قدر روایات جنم لیتی ہیں ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے عزیز ساتھیوں یہ پوری ایک نظم تھی جس کی وضاحت یہاں پہ کر دی گئی کوئی بھی شیر سمجھ میں نہیں آرہا اس شیر کو دوبارہ سمجھ نظم بہت آسان ہے مرکزی خیال اس کا بہت آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اردو کے حوالے سے آپ مزید ویڈیو ملتی رہیں اللہ حافظ